راجستان میں جیسے جیسے ویدان سبا چناو پاس آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے راجنیتک پارٹیاں کوئی نہ کوئی مدہ بنا کر جنتا کے بیچ میں جانا چاہتی ہیں نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ ہرنیک سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں راجستان چونک راجستان کی اگر بات کی جائے ویدان سبا چناو کو دیکھتے ہوئے راجستان کے گنگا نگر زلے میں آج کل گنگ نہگر میں پانی کی کمی کا مدہ شائع ہوا ہے اسی مدے کو لے کر کانگریس پارٹی اور بھارتیا جنتا پارٹی جنتا کے بیچ میں جانا چاہتی ہے آج راجستان چونک نے گنگ نہر میں پانی کے مدے کو لے کر کئی پارٹیوں کے نیتاؤں سے بات کی کسانوں سے بات کی اور ساتھ ہی ورشت پترکار سے بات کی تو گنگ نہر کا مدہ کس طرف جا رہا ہے آئیے آپ کو ان لوگوں کی رائے آپ کو سناتے ہیں اتیاسی کسان اندولن نے اس دیش کی دشا اور دشا بہت چینج کی ہے اتیاسی کسان اندولن دلی میں چل رہا تھا اس وقت باجپا کے سبھی لیڈر گروہ میں دپکی ہوئے تھے ان کو باہر نکلنا مشکل تھا جب بھی باہر نکلتے تھے کسان ان کو گھیر لیتے تھے اب گنگا نگر میں پانی کا مدہ آیا اور راجستان میں چناؤں ہے لیکن جب بھی کوئی پارٹی چلاکی کرے گی چستی کریں کسان اتنا بھولا مانس نہیں رہا پہچانتا ہے اور ان کی جو چال تھی جو دلی پہنچے ہیں وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے لیکن وہ چال ان کی الٹی پڑ گی لیکن پھر بھی میں ان کو کہوں گا آپ نجر بنائے رکھیں کسان خود آنگلن کرے گا کس کو ووٹ دے نہیں کس کو ووٹ نہیں دے نہیں اگر گنگنہ روی پانی کم ہو گیا تو گاؤں میں گسنا مند ہو گیا ان کا لکل ان کا پریاس یہی تھا گنگانگر ہنمانگر انوبگر کیونکہ کسان اندول میں سب سے زیادہ بھاگے دائی راجستان سے رہی ہے تو ان جلوں سے رہی ہے جہاں سکر سے رہی ہے دوبارہ انہوں نے سوچا اب سنہری موقع مل گیا کانگرس سے خلاف جنتا ہو گئی ہے اب اس مدے کو بنایا جائے اور اس مدے کو دھار بنا کے گاؤں میں جائے جائے اور ووٹ کی فصل کٹی جائے لیکن اتنی اسان نہیں ہے ووٹ کی فصل کٹی نہیں آپ کو دھراتل میں کام کر کے دکھانا پڑے گا جو کام آپ نے کل کیا وہ کام آپ کو آج سے پندر دن پہلے کرنا چاہیے تھا پچھلے دنوں جو گنگ نہر میں بندی ہوئی اس کے لیے ہمارے جو مکھے منتری ہے ادرنیہ گلوت صاحب نے لگاتار پنجاب سرگرار کے وہ سمپرگ میں تھے ہمارے منتری بھی یہاں سے گئے اور پچھلے دنوں جو کیندری منتری ہمارے جو راجیہ منتری سکرام جی بشنوی بھی گنگانگر آئے ہم لوگوں نے ان کی کسان جو اندولن کر رہے تھے ان لوگوں سے بات کروائی ہماری سرکار لگاتار پریاس کر رہی تھی کہ یہ پانی بڑے اور سرکار کے پریاسوں سے یہ پانی بڑا ہے ابھی کسان اندولن جو لوگ کر رہے تھے ان لوگوں کی ٹوٹاسرہ جی سے بھی جیپور میں بات کروائی اور جتنا پانی ہمارے اس سے گھا تھا وہ ہمیں مل چکا ہے آج صبح مجھے بھی سماچار پتروں کے مادیم سے پتہ لگا کہ کچھ نیتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دلی میں بیٹھ کر بیٹھ کے کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس پانی کو چلایا ان کے پاس کانگریس سرکار سے لڑنے کے لیے پچھلے پونے پانچ سال میں کوئی مدہ کو گناہ نہیں پہے کوئی مدہ کوئی موقع سرکار نے دیا نہیں ہے چلے دنوں جب دلی میں کسان اندولن ہوا تو یہ ہمارے گنگانگر ہنومانگڑ یہ جو کسانوں کے تیشی بن رہے ہیں یہ لوگ کہاں تھے ان لوگوں کو اس ٹیم گام کے لوگوں نے ان کو وہاں سے نکال لاتا اور آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھو گے کہ بی جے بی کے لوگ کسی گام میں وہاں کے لوگ بسنے نہیں دیں گے اور کانگریس پارٹی جو کی ہمیشہ ایک کسان کی پارٹی ہے کسان کے ہتھ میں کام کر رہی ہے اور آگے بھی کسان کے لیے کام کرتی رہے گی تو میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو کہنا چاہوں گا لوگ بھول جائیں کہ راجستان میں آپ لوگ آئیں گے یہاں کے لوگ سب کچھ جان چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ لوگ کسان کے کتنے ہتیشی ہیں اور کتنے نہیں ہیں ان کو یہ پوچھو کہ پچھلے پونے پانچ سال سے آپ لوگ سوئے ہوئے تھے جب دلی میں ہمارے کسان مر رہے تھے آپ لوگوں کا ایک بیان بھی آیا پچھلے پونے پانچ سال میں کسان کے لیے آپ بات کرتے ہو کسان کی آج جا کر آج یہ پانی چل گیا دلی میں بیٹھ کے کر کے میڈیا میں بتا کر کیا بتا رہے ہو آپ کمرا نہیں کر سکتے گنگا نگر اور مانگر اور انوبگر کے لوگوں کو پبلک سب سمجھتی ہے اور آنے والے چناموں میں آپ کو اس کا پرنام دیکھنے کو ملے گا اس میں بازپا کا کوئی رول نظر نہیں آتا مجھے سرکار کانگریس کی پردیش کے اندر ہے راجستان میں عام آدمی کی پنجاب کے اندر ہے پنجاب نے راجستان کے حصے کا پانی راجستان کو دینا ہے نہیں دیتا تو راجستان کی سرکار نے مانگ کر کے ان سے لینا ہے یہ جو عام آدمی کی سرکار نے جو راجستان کا پانی روکا ہے یہ گندی راجنیتی کا حصہ ہے جن کسانوں کے لیے وہ کہتے تھے کہ وہاں لگا کر کے راجستان پورے دلی کے اندر دھرنے لگے جن کو انہوں نے سپورٹ کیا وہی آج راجستان کے کسانوں کو پٹاڑیت کر رہا ہے ہمارے لاکھوں ایکٹر بھومی جو ہے وہ سنچائی سے انہوں نے پانی نہیں دینے کے کارن خراب کر کے چھوڑ دیا ہے اس کی کھیتی کو اور آنے والے سمیں میں پانچ سال تک ان کی سرکار آئی ہے ہمیسا خراب کریں گا ایسا لگتا ہے اور راجستان کی جو کانگریس سرکار ہے اس سرکار کو ہی پتہ ہی نہیں ہے ان کے منتریوں کو کہ بھی راجستان کے گنگا نال کے اندر ہی ساں کتنا ہمارا اور اس کے ٹرمس این کنڈیشن کیا ہیں ایک مہنے بعد انہوں نے کیندر سرکار کو پتہ لکھا گی ہمارا حصہ کا پانی پنجاب سے دلائے جائے جب تک کے اندر سرکار کو جو سرکار کو پانی نہیں ملتا جب تک وہ کچھ کہے ہی نہیں تب تک وہ پنچائیت ہی نہیں کر سکتی اس کے بنا وہ کیا کرے گی آج کے اندر سرکار جو ہے اس کے اندر استخشیف تب ہی کر سکتی ہے جب راجستان اس کی مانگ کرے اس لیے یہ سباتیں بالکل بیکار ہیں راجستان کے اندر کانگریس کی سرکار جو ہے وہ بالکل ہی نسکریہ سرکار ہے گنگا نگر کے اگر بات کریں گنگ کانال کی جو مدہ آپ نے اٹھایا ہے اس کے اندر ہنڈیڈ پرسینٹ گیلوت کی سرکار نے فیلیو دکھایا ہے انہوں نے کوئی مانگ نہیں کری ان کا منتری پنجاب جاتا ہے جیرو کیوسک پانی جیرو کیوسک پانی لے کے آتا ہے اور وہاں جو اندرہ کانال کا چار سو فٹ کا ہمارا جو ایریا جو اندرہ کانال کے لیے جو ہمارے ریزرو ہے اور جس کا پیسہ دے کر کے راجستان میں تاریخ میں میں ریگولر گاؤں میں رہتا ہوں اور آج بھی میں نے آپ میری فوٹو دیکھئے میں سکھ نیتاؤں کے کسان نیتاؤں کے ساتھ تھا پورے کے پورے کسان اس بات کے لیے آج محسوس کر رہے ہیں کہ اندر کی بی جے پی کی سرکار وہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ جو سرکاریں ہیں جو جو چاہے وہ کانگریس کی سرکار راجستان میں یہاں آدمی کی سرکار ہے ان کو وہ بلکل ساپ کرنے والے ہیں جنتہ کو اور کسان کو بلکل سمجھ آ گیا یہ نشی طور پر کیول راجنیتی کرتی ہیں کانگریس جو مدہ بنا رہی ہے گنگ کنال کو لے کر کے وہ مدہ اس سمیں بہت سینسٹی مدہ ہے پورے کسان گنگانگری علاقے اور گنگانگری علاقے کی کسان ہی نہیں یہاں کے جتنے نوازی یہاں کام کرتے ہیں چاہے وہ بپاری ہے چاہے وہ کسان ہے چاہے وہ انہیں کوئی کام کرتا ہے سبھی کا جیون اسی گنگ کنال کے اوپر نیربر ہے اور پوری جنتہ جو ہے وہ اس مدہ کو لے کر کے اس بار کانگریس کا صفایہ کرنے والی ہے یعنی دلی کاندولن جو تھا وہ ختم ہو گیا اس کے بعد دو سالوں کے اندر جو موڈی کی سرکار نے کسانوں کے لیے کیا ہے نشی طور پر کسانوں کی کوئی نرازگی اب نہیں نظر آتی ہے کہیں بھی اس علاقے میں بلکل نظر نہیں آتی اور یہ آپ کو چناؤں میں دیکھنے ہوں ملے گا دیکھیں بی جے پی تو کبھی بھی کسانوں کے ساتھ کبھی نہیں رہی ہیں دو انسیڈنٹ اس دیس میں ہوئے ہیں جو ان کو اتیاز کبھی نہیں بھولے گا کہ نردر بودی صاحب نے دوزار بائس میں کسان کی آمدنی دھگنی کرنے کی بات کری تھی اور تین کھیتی باری کے قانون باریت جنتہ پارٹی لے کے آئی تھی تو پورے دیس میں لوگ ڈاؤن تھا اتنا لمبہ اندولن آجادی کے بعد میں اگر تھا تو وہ کسان اندولن تھا جس میں ساڑھے ساتھ سے لوگوں میں قربانی ہوئی لکھیم پوری کھیری کی گھٹنا ہوئی اور جنجلات میں آکے نردر بودی نے وہ قانون واپس لیے لیکن واسط میں وہ قانون آج بھی اگزیسٹ کر رہے ہیں ایم ایس پی کا مدہ وہیں کم ہی ہے ایلیوار اگر کوئی پانے کی بات کری ہے کسان کی بات کری ہے وہ اشوگلوت کی سرکار نے کری ہے جب اشوگلوت 98 میں جب چیپ نسٹر تھے تو 496 کروڑ پر گنگ کناڑ کی مرمت کے لیے انہوں نے دیا اور پچھلے بجٹ میں بھی 200 کروڑ کا جو پرافدان تھا فروشپور فیڈر کی مرمت کے لیے وہ ہمارے سرکار نے دیا ڈی پی آر بھارت سرکار نے بڑھائی ہے لیکن بھارت سرکار کا سیر ابھی تک نہیں آیا مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے کہ گجندر سنگھ راجستان سے ایم پی ہیں اور دیس کے ایریگریسن منسٹر ہیں اور جب گنگ کناڑ کا جب ایسو آیا گجندر سنگھ چپ چپ تماسہ دیکھتے رہے اگر گجندر سنگھ اور بھارتی جنتہ پارٹی گنگانر کے کسان کے بارے میں اگر تھوڑی بہت چنتی تھی یا سویدن سیتہ دکھاتی تو اتنے 15 دن کسان کو دھرنے پر نہیں بیٹھنا پڑتا جب راجستان کے مکہ منتری نہ پنجاب کے سی ایم سے بات کری گنگ کناڑ کے پانے کو پورا کرنے کے لیے گجندر سنگھ کیندر سرکار کے مندری کیبنیٹ کے منسٹر ان کی ڈیوٹی بڑھتی تھی کہ دونوں چیپ نسٹر سے بات کرتا اور سوستو سیتہ کلیر کرتے اور کسان کو پانے دلاتے لیکن بی جے پی تو کسانوں پر راجستی کرتی ہے یہ آج نئی بات نہیں ہے آج حنوب گڑ کے گرسانہ کے بیجینگر کے ہنمان گڑ کے یہ پورا کا پورا گرس ہمارا چھترہ گنگانے جلے کا یہ کھیتی پر اداریت ہے اگر کسان کمجور ہوگا تو پردیس کمجور ہوگا سرکار کو ریونی نو آئے گا ہماری منڈی فیل ہو جائیں گی لیکن بی جے پی کو اس بات کی کسی پرکار کی چندہ نہیں وہ ہمیشہ ووٹ کی فصل کاٹتے ہیں گجندر سنگھ اگر گجندر سنگھ تھوڑی بہت بھی اگر اپنی نیتکتہ دکھاتے اور کسان کی اگر وہ راجتی کرتے ہیں تو سب سے پہلے بڑا مدہ تھا ای آر چی پی کا اسٹنگ کنال پروجیکٹ کا اس پر کوئی نہیں بول رہے ہیں دوسرا مدہ تھا گنگان کا گنگ کنال کا ہماری یہ لائف لائن ہے گنگان لیکن جو سویدن سیلتا دکھانی چیز نہیں دکھائی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ووٹ بینک کی راجنتی کے لیے یہ سب ناٹک کیا تھا راجنر سنگھ راٹھوڑا مارے آئے وہ بری طریقے سے ان کی ریلی فیل ہوئی اور جس طریقے سے منس کی اوپر جو ناٹک ہو رہا تھا اس سے کلیر ظاہر ہو رہا صرف لوگ دکھاؤ کے لیے اور وہ آنے والے چناؤں میں بی جے پی کے کسان کو پکس میں کرنے کے لیے صرف ناٹک کیا ہوا ہے آج اگر اتنا ہی دم ہے تو کیوں نہیں پنجاب سرکار کے خلاف سٹیکچر پاس کرتے کیوں نہیں بھار سرکار ایڈوائزری زاری کرتی پنجاب سرکار کے خلاف کیوں نہیں بھار بھار جب کانگرس کا راز تھا ڈلی میں بی جے پی کے لوگ یہ کہتے تھے کہ بھار بھار مینجمنٹ بورڈ میں ہمارا آدمی نہیں ہے ہماری سرکار بنے گی تو مینجمنٹ بورڈ کو بھن کر کے ہم راجستان کا ایک آدمی اس میں رکھیں گے جس میں آتک فیل ہو گئے ہیں بی جے پی سوائے ساست کے کوئی مطلب نہیں ہے ہار کی بوکھلات ہے راجستان کے اندر ان کے چار چار پانچ پاس چیپنسٹے گینڈڈڈ ہو گئے ہیں ان کو کلیر ہار دکھ رہی ہے یہ کسی نے کسی طریقے سے واتا وان خراب کرنے کے چکر میں کبھی کسان کو بڑھکا رہے ہیں کبھی مندر کے نام سے ہندو مسلمان کا دنگا کر آ رہے ہیں کبھی مہنگائی کی نام کے بات مہنگائی کی جو کانگرس کی جو بچت رات کیم تھے اس کا مجاک اڑا رہے تھے ان کو راجستان کی جنتہ کو پیڑا دیکھینی جا رہی ہے یہ پریشان ہے اور پیڑا کا جو سوٹ آؤٹ کرنا تھا مہنگائی کا ایسو تھا وہ کندر سرکار کا تھا جب سے جی ایسٹی کا قانونہ ہے بھارہ سرکار طے کرتی سارے ٹیکس کے ٹیکس کے حساب کتاب کو ہم نے پانچ بجٹ پیش کیے ایک بھی بجٹ میں نیا ٹیکس نہیں تھا اور پہلی بار راجستان کی سرکار نے دو کسانوں کے لیے اعلق سے بیجٹ پیش کیے جس میں الگ لگ چیزیں کا آپ رابدان کیا گیا ہے راجستان کے اندر دو ہزار یونٹ پر کسان کو بجلیاں موفت دے رہے ہیں ایک چودہ چودہ لاکھ کسانوں کا ہم نے پتہ ہزار تک کرزہ میں ہی ماپ کیا ہے اور آز ایک لاکھ چار ہزار کسان کا بجلی کا بل بھی جیرو آ رہا ہے جو کانگرس پارٹی ہمیشہ کسانوں کو پرتی سویدن سلطہ دکھائی ہے اور کسانوں کے ساتھ ہے اور جہاں تک گنگ کنال کا ایسو ہے کانگرس پارٹی کی طرف سے راجستان کے مکھے مندری کی طرف سے جو کسان آو سکتا پڑے گی ہم کسان کو ستائیس سو کسک پانے پورا دلائیں گے سرکار اس کے لیے کٹی بند ہے اور ہمارے منسٹر بھی گئے انہوں نے بات بھی کری ہماری ادھکاری پندرہ دن پڑے رہے ہم چنتی تھے لیکن بیجے پی تو اس پہ بھی چنانوی راجنتی کر رہی تھی وہ بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے یہ دکھزائی بات ہے کسانوں کے پرتی بیجے پی کو سویدن سلطہ دکھانے چاہیے دیکھیں آپ سوٹا سا بیک میں چلیے جب دلی میں کسانوں نے اندولن کیا تھا تو اس وقت بیجے پی جو ہے بے خوٹ پہ آگئی تھی اب بیجے پی اس کی برپائی کرنے کے لیے کام کر رہی ہے اگر ہم لوگ گنگا نگر کی ہنمانگر کی بات انوپگر جلے کی بات کریں تو سنچائی پانی کا مودہ ہمیشہ سے یہ اجولانت مودہ رہا ہے اور کوئی بھی ایسی راجنتی سبہ جو ہے یا چناؤو ہے وہ سنچائی پانی کا نام لیے بنا پورا نہیں ہوتا اب چونکہ گنگا نگر میں بہت سارا پانی نہیں تھا کئی دنوں سے یہ چلتا رہا تو سبھاوک ہے کہ بیجے پی بھی چاہے گی کہ وہ کسانوں کی ہٹیشی بن کے اس کی بات کریں اور نہرو میں پورا پانی جو ہے اپلد قرآنی کی اپنے پریاز کریں اور لے کے آوے کیونکہ بیدھان سبہ کی چناؤو آ چکے ہیں دیکھیں رہانیتی جب ہوگی نا تو ووٹ کی ہوگی کوئی بھی رہانیتی جل بات کرے گا تو ستہ کے لیے کرے گا ستہ پرابت کرنے کے لیے کرے گا یا ستہ کو بچائے رکھنے کے لیے تو جو مددے ہوتے ہیں اس اکشتر کے پرٹیکولر مالو اس اکشتر کے سنچائی پانی مددہ ہے تو نیچرلی وہ بیجے پی بھی چاہے گی کہ میں اس کو کیپچر کر کے اور کسانوں کے بیچ اپنی چھوی جو ہے اور بڑھیا کروں تاکہ کسان ہمارا ساتھ جوڑیں تو سنچائی پانی اس کے لیے سب سے بڑا مددہ ہے